چین میں ہوئے پیرا ایشن گیمز تیر اندازی میں کان سے پدک ویجیتا آدل انساری کا ہوا جوڑ دار سواگت مان لو تو ہار اور ٹھان لو تو جیت ہے یہ کہاوت آدل نظیر انساری پر سٹیگ بیٹھتی ہے آدل انساری کی زندگی میں اچانک ایک موڈ تب آیا جب سال دو ہزار دو میں تیراکی کے دوران آدل انساری کے سیر اور کمر میں گمبیر چوٹ آئی ریڑ کی ہٹی سمیت نچلا حصان نشکری ہو گیا اس درگٹنا کی وجہ سے آدل انساری 80% تک پیرالائز ہو گئے آدل انساری ہمت ہار جاتے تو شاید گھر پر بیٹھ جاتے لیکن انہوں نے تھان لیا تھا کہ اس دنیا کو کچھ کر کے دکھانا ہے مجبور نہیں مجبوط بننا ہے آدل انساری نے ایتلیٹ بننے کا راستہ چنا آدل انساری نے شروعات کی تیراکی سے پر کچھ ارچنوں کی وجہ سے تیراکی کو چھوڑ کر تیر اندازی میں ہاتھ آزمانہ شروع کیا پریوار نے بھی ان کا پورا ساتھ دیا آدل انساری نے گھر کے باہر ہی ایک کھولی جگہ نردھارت کر نرنتر نشانان لگاتے رہے اور روز صبح جب شہر سویا رہتا آدل انساری اپنی نشانے بازی کی پریکٹس کرتے رہتے آدل انساری دیش ویدیش کی کئی پرتیوگتاؤں میں حصہ لیتے رہے سفلتہ کی تلاش میں کئی ناکامیوں کے بعد کامیابی نے ان کے قدم چومے آدل انساری کی زندگی میں بدلاؤں تب آیا جب ان کو چین کے شہر ہانگ جاؤں میں ہونے والے ایشین پیرا گیم ڈبل 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 ونس مینس اوپن آرچری میں جانے کا موقع ملا آدل انساری نے بیونٹی جسے چھوٹے سے شہر سے نکل کر چین میں اپنا ہونر دکھایا تمام اتار چڑھاؤں کے بیج کانس پدک پر نشانہ ساتھ کر دیش کا نام روشن کیا بیونٹی کا نام روشن کیا آدل انساری کی اس سفلتہ پر آدل نظیر انساری کا پورا پریوار خوشی سے جھوم اٹھا چین سے دلی لوٹے اور دیش کے پردان منتری اور کھیل منتری سے ملاقات کے بعد بیتی رات جب ان کا کافیلہ گھر پر پہنچا تو آج پڑوس کے تمام لوگ ان کو مبارک بات دینے پہنچے آدل نظیر انساری بیونٹی کے ملت نگر میں رہتے ہیں آج ان کے سمبھان میں نیبرز آف ملت نگر سنگٹھن اور بیونٹی مہنگر پالکہ کے پورو اپ مہاپور عمران ولی مہمد خان وہ ان کی پتنی پورو نگر سیوی کا مصبہ عمران خان نے ان کو سواغت ستکار کا کارکرم رکھا جس میں شہر کے کئی ساماجک سنگٹھن کے نیتہ نگر سیوک پارٹی کے لیڈر اور بڑی تعداد میں لوگ موجود رہے اس موقع پر سبھی نے آدل انساری کی کامیابی پر مبارک بات دیتے ہوئے آدل انساری کو بیونٹی کا برینڈ مینسٹر اور یواؤں کا آئیڈیل بتایا کانس پدک ویجیتہ آدل انساری نے موجود لوگوں کے بیچ میں اپنی سنگرش کی کہانی بتاتے ہوئے بتایا کہ اگر ان کے پریوار نے ان کا ساتھ نہیں دیا ہوتا تو آج وہ اس منزل پر اس مقام پر نہیں پہنچ پاتے وہ آج جو کچھ بھی ہے وہ اپنے پریوار کے سمرتن کی وجہ سے ہیں آدل انساری کا اگلا لکش ہے اولمپک میں سون پدک جیتنا اور دیش کا نام روشن کرنا آدل انساری کو ایکسپریس نیوز ہندی کی پوری ٹیم کی طرف سے بہت بہت شکہ کامنا ہے میں آؤں بھی کامنا ہے یہاں بھر موزی بن سار صحابہ سرطان مرتی ہمارے ڈیوانڈی کی پہنہیں پھر انڈیا کی شامی آدل انساری صاحب آج باتہ ہمارا اس بار کی پشیل ہوتی ہے کہ ہماری ملنہ دلے سے آج دن ساتھ نے جو پڑھا کے دکھایا وہ کئی لوگ کوشش کرتے رہے تو یہ آج دن کو سوچ کرنا نہیں پوچھے پر وہ پاس جو ہمارا ہاتھ بھائیٹ کیا ہے وہ کوئی ہوت نہیں کر سکتا آج وہ براہنز پیڈل جی کے آرہے ہمارے دعا رہے گی کہ ہمارے ہوتے وہ پیڈل جی کے آئے